اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بدتریفی ایک شخص کی ہوتی ہے شرمندگی پورے سسٹم کو اٹھانا پڑتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا نامزد چیف جسٹس سردار شمیم کے عزاز میں تقریب سے خطاب نامزد چیف جسٹس سردار شمیم خان بولے جسٹس انوار الحق کے کاموں کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا تقریب میں جسٹس مامون رشید شیخ جسٹس تاریخ عباسی اور دیگر ججز کی شرکت شہباز شریف کے داماد علی امران کی جائداد کرکیے کیس پر سامات آج احتساب عدالت میں ہوگی نیب کی طرف سے علی امران کی جائداد رپورٹ عدالت میں پیش کی جا چکی ہے عدالت نے علی امران کی جائداد کرک کرنے کا حکم دیتے ہوئے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے پروڈکشن آرڈر کے جرا کے لیے پنجاب اسمبلی کے ایک وائد و ضبابت میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویش دلاہی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی میمبران میں چودری زہیر الدین میا اسلام اقبال سعید اکبر خان نوانی شامل مسلم لگنون کے وارث کلو بلیک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتزہ اور راہ حق پارٹی کے محمد معاویہ آزم گرپن ہوں گے پیپی ایک سو اٹھ سٹھ کی ٹکٹ کے لیے امیدوار میں کھینچہ آتانی آپسی چپکلیس اور گروپ بندی زمنی انتخاب میں لیگی امیدوار رانہ خالد کی ناکامی کی وجہ قرار پارٹی رہنماوں کے گلے شکوے ختم ہوئے اور نا بوٹرز کو کسی نے موبیلائز کیا الیکشن میں ناکامی کے اسباب جاننے کے لیے قائم کمیٹی نے پارٹی قیادت کو وجہات سے آگاہ کر دیا پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے دیوٹی پالر لگایا ہوا ہے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بدصورت ہیں نایب بیوٹی پالر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاستدانوں حکمرانوں بیلوکرٹرز پر لگے سیاہ دبوں کو ساکھ کیا جا رہا ہے صبح وزیر اطلاعات کی پھر مخالفین کو للکار بولے بیوٹی پالر باہر سے چہرے صاف کرتے ہیں نایب اندر سے صاف کر رہا ہے نایب کے بیوٹی سیلون میں ایمانداری کا کازل اور شرافت کا آئی لائنر ہے پیازل حسن چوہان کا الحمرہ میں گفتگو عرب و روپے کے فنڈز کہاں کہاں خرچ کیے بلدیا عثمان نے سب بتا دیا تیرہ عرب روپے کے بجٹ میں نو عرب غیر ترقیاتی اور چار عرب ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے روہ سالیک عرب اکانمی کروڑ سے زائد کی اسی ترقیاتی سکیموں کا تخمینہ لگایا گیا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے تفصیلہ سیکرٹری بلدیات کو ارسال کر دی سٹریٹ لائٹس اور مین ہولز کی اسکیمیں میئر کی منظوری اور اترازات دور کرنے کے باوجود محبا بلدیات سے روک دی بلدیا عثمان کا موقع پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے زابطیوں کا انکشار پروجیکٹ پوسٹوں پر بے جاب بھردیاں اور غیر ضروری اخراجات ہوئے وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ نے ریپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابندی آئیت پنجاب حکومت نے نیا ہوتھناوہ جاری کر دیا تجاوزات کا معاملہ شاہ علم مارکٹ کو انیس سو چونتیس کے سکیم پلین کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تعمیرات میں اسمار کر دی جائیں گی بولڈ چٹی آثورٹی نے منظور شدہ پلین کی نشاندی کے لیے الڈی اے سے خدمات مانگ لیں پرانے نقشے کی تفصیلات دیتل الڈی اے کے شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ اور ٹاؤن پلیننگ نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا بسند پر پابندی ختم کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون کو لیگل نوٹیس جاری گی حکومت پنجاب پندرہ دنوں میں اپنا بیان واپس لے برنا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا بسند ایک خونی کھیل ہے جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی لیگل نوٹیس کا بطل کوئی حفاظتی بندوبست اور نہ ہی اقدامات پنجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی فروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی صوبائی وزیر قلاص پیازو حسن چوہان کہتی ہے فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے خدا نہ خاصتہ جانی نقصان ہونے پر زمہ دار کون جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تندی شیشے کا مانچے کو کرے گا کون کنٹرول کلیچ تار سے مدوقع بجلی کتاروں کو ہونے والے نقصان پر کیا حکمت علی عملی اپنائی جائے گی کیا جان لیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوار محفوظ ہوں گے تحریک انصاف کی حکومت کا بسند بارے بڑا فیصلہ پارٹی چیئرمین عمران خان سے تحال اجازت نہ لی گئی پنجاب حکومت نے اپنی سطح پر مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف الدین کو عمران خان سے اجازت لینے کا ٹاسک دینے پر غور ذرائع کا کہنا ہے کہ تحال کابینہ کے ارکان کی بھی رائے سامنے نہیں آسکی ذرائع لاہور میں بسند کا معاملہ سات برسوں میں کمیٹیوں نے مخالف کی ثابت وزیرعالہ شہباز شریف نے بسند بنانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا دوزار سولہ میں کمیٹی نے ریپورٹ میں لکھا بسند پر مائنس کائٹ فلائنگ ہر ایونٹ کی اجازت ہے دھاتی ڈور اور فائرنگ کے واقعات کنٹرول نہیں ہوتے پولیس دھر میں داخل ہو تو چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی کی شکایات ہوں گی ریپورٹ آسیف ہاشمی کے خلاف فلوٹس کی غیر قانونی الارٹمنٹ غیر قانونی سرمایہ کاری مقدمات احتساب عدالت میں سابق چیئرمین متروکہ وفکی ملاک بورٹ کی آج پیشی آسیف ہاشمی دیگر ملزیمان اکتیارات کا ناجائز استعمال کیا اور خزانے کو نقصان پہنچایا لیجنڈ اداکار علی اجاز کی نماز جنازہ نیو مسلم ٹاؤن گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہدایت کار سید نور سینئر اداکار سوہیل احمد ہامیز ران اور سو بیس سے تعلق رکھنے والے دیگر شخصیات نے شرکت کی سو بیس میں علی اجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ جونئر کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینئر اداکار سوہیل احمد کی میڈیا سے گفتگو اداکارہ میرہ کا گرجہ گھر جا کر اداکار علی اجاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار ڈیبیٹ اور کریڈٹ کارڈ کا مفہوم بپتہ ہے جہاز میں بیٹھو لہور سے کوئیت جانے والی میہ بیوی کو سفری دساویزات کے باوجود آف لوڈ کر دیا گیا مصافر یاد احمد کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیین بڑی گیاروی شریف کی مناسبت سے پیر سید محمد زیادین القادری الگیلانی البغدادی کے مریدین کا جلوس قیادت صدر انجمن تاجرین لاہور مجاہد مقصود بٹنے کی شرکہ پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور انٹرنیسٹرل اوپن ہاکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز کازکستان نے نیپال کو چھے گول سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ 11 اور ازبکستان کی دوستانہ میچ کھریں گے موسیقی